راہل گاندھی لندن سے لوٹ کر آج سنسد پہنچے اور اپنے ویوادت بیانوں پر صفائی دی کہا کہ میں نے جو کچھ بھی کہا وہ پبلک ریکارڈ میں موجود ہے اور اس معاملے پر سنسد نے وستار سے جواب دوں گا لیکن سرکار راہل کی مافی پر اڑ گئی ہے سوال یہ ہے کہ ہنڈنبرگ ریپورٹ سے وپکش کو سرکار کے خلاف ملا ہتھیار کیا راہل گاندھی کے بیانوں سے چھن گیا ہے کیا راہل گاندھی کے لندن میں دیئے بیان ان کی بھارت جوڑو یاترہ سے ہوئی سیاسی کمائی پر بھاری پڑیں گے اور سب سے بڑا سوال یہ بھی کہ کیا راہل کے بیانوں کی گونج اگلے سال ہونے والے عام چناؤوں میں بھی سنی جائے گی کیا راہل گاندھی نے جو بھارت جوڑو یاترہ میں کمائی اسے لندن جا کر گوا دیا کیا راہل گاندھی کے ودیش میں دیئے گئے بیان 2024 کے چناؤ تک مدہ بنیں گے ان سوالوں کی ایک وجہ ہے سنسد میں ہونے والا یہ ہنگامہ ماننے صدر شگن میں صدر چلانا چاہتا ہوں جس میں سرکار حملہور اور راہل گاندھی سے مافی کی مانگ کر رہی ہے ان پر ودیش میں بھارت کا اپمان کرنے کا الزام لگا رہی ہے وہی راہل کہہ رہے ہیں کہ موقع ملے گا تو وہ بتا دیں گے بھارت کے خلاف اگر کوئی بولے گا تو ہم لوگ چپ نہیں رہیں گے مگر مجھے نہیں لگتا ہے کہ مجھے بولنے کی بی جے پی کا سپسٹ آروپ ہے راہل گاندھی کو مافی مانگنا چاہیے اور ہم راہل گاندھی کی مافی نامہ کے لیے دیش بھر میں کیمپین کرتے رہیں گے راہل کے تیوروں کی طرح کانگریس بھی اکرامک دکھی اور راہل گاندھی کی پریس کانفرنس کو لے کر ماحول بنانے کی اس نے بھرکس کوشش کی لیکن جیسے ہی راہل گاندھی پریس کانفرنس کرنے آتے ہیں وہ بیٹھے بٹھائے بی جے پی کو مطتہ تھوا دیتے ہیں یہ دیکھیں بی جے پی پروکتہ سمویت پاترہ یہ ویڈیو ٹویٹ کرتے ہوئے لگتے ہیں آخر کتنا اور کب تک سکھاؤ گے درسل اس ویڈیو میں راہل گاندھی کے کان میں جیرام رمیش کچھ سمجھاتے ہوئے دیکھتے ہیں اور اگلے ہی پل راہل گاندھی جیرام رمیش کی بات کو ہو بہو بول دیتے ہیں راہل گاندھی کے آلوچک انہیں گمپی راج نیتا نہیں مانتے ایک ایسا نیتا جو زمداری سے بھاگتا ہے اس دعوے کے پکشمہ راج نیتی میں راہل گاندھی کے سکریتا کا حوالہ دیا جاتا ہے ان کی سمجھ تک پر سوال اٹھائی جاتے ہیں ان کے ایک دعوان نیتا ابھی پاشن سیکھ رہے ہیں آئچہ تاپر بھو بھی ہے دیکھنا جب سے انہوں نے بولنا سکھا ہے اور بولنا شروع کیا میری خوشی کا کوئی پاہ نہیں ہے اچھ لوگوں کو عمر کو بڑھتی ہے لگے سمجھ نہیں بڑھتی ہے تو سمجھنے میں بڑی تیر ہے 2009 میں پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ بھائی اس بیکٹ کے اندر کیا ہے پتہ نہیں چلتا تھا اب پتہ چلتا تھا اس کو سمجھنے میں تیر لگے گی لیکن اس میں کوئی بتان کام نہیں آئے گی راہل گاندھی کی اسی چھوی کو توڑنے کے لیے کانگریس نے بھارت جوڑو یاترہ کے اعلان کیا اور کئی مہینوں تک پارٹی نے اس کا بچار کیا بکش میں ماہول بنانے کی کوشش کی اور راہل کی بھارت جوڑو یاترہ کو کامیاب بتا ہے بھول گاندھی آپ کے دماغ میں ہے میں نے مار دیا اس کو وہ ہے ہی نہیں میرے مائنڈ میں ہے ہی نہیں گیا وہ گیا جس یکتی کو آپ دیکھ رہے ہو وہ راہل گاندھی نہیں ہے وہ آپ کو دکھ رہا ہے بات نہیں سمجھے آپ ہندو دھرم کو پڑھو تھوڑا شیف جی کو پڑھو سمجھ آ جائے گی بات ایسے مت حیران مت ہو راہل کیس بھیان کی بھی خوب چرچہ ہوئی جس کے ذریعے انہوں نے پتا ہے کہ وہ بدل گیا اور کانگریس کو ایک دھیر گم بھی نیتہ مل گیا جس کی یاترہ کی سنگھ تک نے آلوچنا نہیں کی دیش کی جنتہ کو باٹ کر ان میں نفرت فیلائی جا رہی ہے ہندو مسلم الگ الگ جات کے لوگوں کو لڑایا جا رہا ہے اس یاترہ نے ایک alternative vision دیا ہے بی جے پی آرے سے اس نے ایک vision دیا ہے نفرت بھرا اہنکار سے بھرا ایک نوجوان پیدل چل رہا ہے دیش میں پرسنسل ہی بھا دیش میں کھرا پت کیا آلوچنا کس نے کی آبھی میں راٹری ایس وانسک سنگھ کا کاری کرتا ہوں سنگھ میں کسی نے آلوچنا کیے کیا پرائیم نسیر صاحب نے ان کے پتیاترہ کی آلوچنا کیے کیا ایک نوجوان دیش کا برہمڑ کر رہا ہے دیش کو سمجھ رہا ہے یہ پرسنسل کی بات ہے بھارت جوڑو یاترہ میں رہول گاندھی نے تین مددوں کو اٹھایا پہلا دیش میں کچھ لوگوں کی ہاتھ میں زیادہ طاقت ہونا دوسرا دیش کی بگردی ارث ووث تھا اور تیسرا مددہ رہا انڈیا بنام بھارت کی جنگ جہاں پر فاصلہ بڑھتا جا رہا ہے ہم نفرت کے بازار میں محبت کی دکان کھولتے جائیں گے بہت ساری دکانیں کھول رہی ہیں محبت کی تو ہم یہ اپنا کام کرتے جائیں گے وہ ان کا کام کریں گے ہندوستان کی جو سنسکرٹی ہے ہندوستان کا کلچر ہے بھائی چالے کا ہے محبت کا ہے جی تھا محبت کی ہوگی لیکن بھارت جوڑو یاترہ سے جوڑی یہ سرکھیاں رہول کے لندن پہنچتے ہی بدل گئے جہاں رہول گاندھی پر بھارت کے اپمان کا الزام بیجے پینے لگایا بھارت کے خلاف اگر کوئی بولے گا تو ہم لوگ چپ نہیں رہیں گے اس لئے یہ بہت کلیار ہونا چاہیے کہ رہول گاندھی دیش کے سامنے میں اور لوگ سوا میں آ کر کے معافی مانگنا ہی ہوگا ورنہ ہم لوگ اس کو توجہ نہیں دیں گے لیکن جو بھارت ویروہ دی تاکتے ہیں اور لندن کے لوگ تو سوچتے ہیں کہ رہول گاندھی جو بول رہے ہیں صحیح ہے روج اٹھ کے رولنگ پارٹی کے لوگ ہی گڑ بڑھ کرتے ہیں ابھی اپوزیشن کے اڑھتے نہیں بولنے کے لیے لیکن سرکار کے لوگ پہلے ہی اڑھتے آنگا معافی مانگو یہ کیا ہے کیا انسٹیگیٹ خود انسٹیگیٹ کر رہے ہیں سرکار اور دوسروں کو ڈیماکرسی جو بات سنا دیے معافی مانگنے کا سوالی رہول گاندھی نے جب آخری بار سنسٹ کو سمبودھت کیا تھا تب انہوں نے ادانی ماملے پر پردان منتری کو گھیڑا تھا اس کے بعد سیما مولا گرم ادانی ماملے پر جے پی سی جانچ کی مانگ کو لے کر اڑا ہوا ہے لیکن رہول کی دس دنوں کی ویدیش یاترہ نے بی جے پی کو اتنا مسالہ دے دیا کہ وہ ان کی معافی پڑھڑ گئی سوال وہی ہے کہ رہول کی ویدیش میں دیے گئے بیانوں کی گھونچ دو دیکھ چوبیس کے چناؤو تک سنائی دے گی سپریہ بھارت واج اور موسمی سنگھ کے ساتھ ہیمانشو مشرا دلی آج تک دو ہزار انیس کے لوگ سبھا چناؤو سے ایک سال پہلے رہول گاندھی سنگاپور یونیورسٹی گئے تھے جہاں بھی ان پر بھارت کا اپمان کرنے کا آروپ لگا اگلے سال کانگریس بری طرح سے لوگ سبھا کا چناؤو ہار گئی تھی رہول گاندھی نے ادھیاکشپت سے استیفہ دے دیا تھا لیکن اب بھی ان کے کام کرنے کا طریقہ بہت زیادہ بدلہ نہیں ہے اترپور کا ہی ادھاہرن لیجے جس کے تین راجیوں کے ویدھان سبھا چناؤو میں رہول گاندھی نے صرف ایک ریلی کی اور وہ ویدیش چلے گئے جہاں دیئے گئے بیان کانگریس کے لیے دوہزار چوبیس تک پریشان کر سکیں گے ایسی آشنگا جتائی جا رہی ہے اپنے دیش کے ویدیش منتری کی سمجھ پر رہول گاندھی کو سوال اٹھاتے ہوئے سارا دیش دیکھ چکا ہے جب ساری دنیا ایس جشنگر کے بیان بیان بائرل ہیں تب رہول گاندھی کی انہیں لے لیکن لیکن جب دیش نے رہول گاندھی کو کیمریج یونیویسیٹی میں چین کی تاریف میں کسیدے پڑتے ہوئے سنا تو دیش نے اسے حیرانی سے سنا بیان leak Dash جو Growth مجتمی لذکاتج بیان ب عندن لگتا ہونک بنا donné Small 한 learned بائد لگتا ہے اندفوع مجتمید بیاند بیاند اندفوع اگسا اندفوع آنگید دیا بات دیا 大忘 جس چین نے انسو پاسک میں دھوکے سے ہماری زمین ہتیائی جس نے ہماری پیٹ پہ کھنجر بھوکا اس چین کو راہول گانڈی کی طرح سے شانتی پریے بتایا گیا لیکن دیش میں بدلتے سیاسی تاپمان نے انہیں بدل دیا کیمریز سے قریب 100 کلمٹر دور لندن پہنچ کا راہول گانڈی کا روک اچانک بدل گیا اور انہوں نے بھارت کو چین سے صدق رہنے کی ضرورت بتائی اور کہا کہ وہ سرحت پر بہت زیادہ آکرامک ہے بی جے بی کانگریز پر دیش کے اپماع اور چین پاکستان کی بھاشا بولنے کا آروک اکثر لگاتی رہتی ہے جس سے کیمریز یونیورسٹی میں راہول گانڈی کے اس بیان نے اور مضبوط کرنے کا کام کیا لیکن سب سے زیادہ راہول گانڈی بھارت میں لوگتندر ختم ہونے کے دعوے کو لے کر بھاز گئے جس میں انہوں نے یوروپ اور امریکی چپی پر سوال اٹھائے جس او مпонن structure یونیورسٹے چیزی بھی ڈعلی موسیقی اگر دفوع موسیقی 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 ہم got christians in india we got different languages in india. right they are all india. mr narendra modhi says he's not. mr narendra modhi says he's a second class citizen in india. راہول گاندی کے اینی ویبادت بیانوں پر بیجے سنسد سے سرکتہ ویروت کر رہی ہے پوچھ رہی ہے کہ راہول گاندی جس دیش کا پردھان منتری بننا چاہتے ہیں اسے ہی ویدیش میں جا کر بدنام کیوں کرتے ہیں ویدیش میں جا کر بھارت کو بدنام کرنے کا کام جھوٹ بولنے کا کام سنسد کا اپمان کرنے کا کام کرتے ہیں سدن میں آئے مافی مانگے سرجیکل سٹرائک ہو یا پھر پولواما حملہ بیجے بی کانگریس پر سینہ اور شہیدوں کا اپمان کرنے والی پارٹی کا تھپا لگاں کا سیاسی فائدہ اٹھا چکی ہے اور جس طرح سے بیجے بی راہول کے تازہ بیانوں کو مددہ بنا رہی ہے اس سے دو دار چوبیس میں کانگریس کو مشکلے پیدا ہو سکتی ہے جہاں پہلے ہی وہ بیجے بی سے سیدھی رڑائی میں بہت کمزور ہے اتراکھن ہیمارچل پردیش ہائینا گجرا راجستان چھتیزگر مددہ بردیش اور اسم بی جے پی اور کانگریس میں سیدھی ٹکر ہے کل پانچ سو پہتالی سیٹوں میں سے دو سو آٹھ لوگ سبا سیٹیں ایسی ہیں جہاں کانگریس اور بی جے پی کے بیچ سیدھا مقابلہ ہے ان دو سو آٹھ سیٹوں میں سے صرف سولہ ہی سیٹیں کانگریس کے باس ہیں باقی ایک سو آنوے سیٹوں پر بی جے پی کا کبزہ ہے دوزیک چوبیس کے چناؤں تیہ کر دیں گے کہ کانگریس پردان منتری موڈی کو ٹکر دینے لائک بچی ہے یا نہیں کانگریس کے اس امتحان کی شروعہ دکشن سے ہوگی جہاں کرناٹک ویدانسوا چناؤں ہونے ہیں کرناٹک کے نتیجے مددہ پدیش راجستان اور چھتیز گل کے ویدانسوا چناؤں پر اثر ڈال سکتے ہیں اس کے ساتھ ہی دکشن کی ایک سو انتیس لوگ سوہ سیٹوں پر بھی اس کا اثر دیکھنے کو مل سکتا ہے اسی لئے بھارت کے اپمان کا مددہ پدیش منتری کرناٹک میں ہی اٹھاتے ہیں کچھ لوگ بھارت کے لوگ تندرتوں لگاتار کڑگرے میں کھڑا کر رہے ہیں ایسے لوگ بھگوان بسویسور کا اپمان کر رہے ہیں ایسے لوگ کرناٹک کے لوگوں کا بھارت کی مہان پرمپرہ کا بھارت کے ایک سو تیس کروڑ جاگروت ناغریکوں کا اپمان کر رہے ہیں درسل دکشنی راجیوں میں کرناٹک ایک ایسا راج ہے جہاں بی جے پی اور کانگریس کی سیدھی ٹکر ہوتی ہے اس راج میں اگر کانگریس جیتی ہے تو یہ اس کے لئے ایک بوسٹر ڈوز کی طرح ہوگا ساتھی بھی پکش میں کانگریس پھر سے خود کو مکی دل ثابت کر پائے گی لیکن راہول گاندی کے لندن اور کیمرز میں دیئے گئے بیان اگر چناؤں میں بڑا مددہ بنے تو کانگریس کے لئے مقابلہ بہت کڑا بوجائے گا آج تک بھی رو